دیکھیں ہم سب پورے پاکستانی قوم کی طرف سے اپنے ہونہار فرزند ارشد ندیم کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں ارشد نے پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا جھنڈا اور نام بلند کیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ارشد نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ اگر وسائل نہ بھی ہوں آپ کے اندر جذبہ ہے لگن ہے دھن ہے اور آپ محنت کر سکتے ہیں تو کوئی ایسا خواب نہیں ہے جو آپ پورا نہیں کر سکتے اور انشاءاللہ تعالی ایک ارشد ندیم جو آج پاکستان کے لیے بیڈل لے کر آیا ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس جدوجہد اور کامیابی سے درجنوں ارشد ندیم پاکستان کے نوجوانوں میں پیدا ہوں میں ایک بار پھر ارشد کو مبارک بات دیتا ہوں اس نے گول میڈل ہی نہیں لیا بلکہ اولمپک ریکارڈ بنا کے پاکستان کا نام تاریخ کی کتابوں میں رکھا ہے ویلڈن ارشد میں صرف یہ کہوں گا کہ ارشد ندیم صاحب نے چوبیس کروڑ پاکستانیوں کے سرفخر سے بلند کی ہیں اور اس رات کوئی پاکستانی ایسا نہیں تھا جب انہیں اللہ نے کامیابی دی ہے جس کی آنکھوں میں تشکر کے اور خوشی کے آنسو نہیں تھے یوٹ فیسٹیبل کی پروڈکٹ ہیں یقیناً یوٹ فیسٹیبل سے ان کو بڑی سپورٹ میری پنجابی فیسٹیبل سے راجتہ بڑا نام کم آیا ہے کیا کہنا چاہیں گے کیا ایسا صاحب دیکھیں میں تو یہی کہتا ہوں کہ جو شہباز شریف صاحب ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ پلیٹ فارم دینا حکومت کا کام ہے اور نوجوانوں میں ہمارا اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ جگہ بناتے ہیں ارشد مثال ہے اس بات کی کہ اگینسٹ آل آرڈز آج اس نے پاکستان کا جو ہے نام بلند کی ہے اور سپورٹس کلچر کا اور سپورٹس ایمبیسیڈر ہے پاکستان کا ارشد ہے ہمارا یہ طرح ایک مڈے ایک مڈے سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اپنے والدین کا بلکہ پورے پاکستانی قوم کا اور ان کے ساتھ ساتھ پاکستانی میڈیا کا جن کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے اور اگر دیکھا جائے تو اس کے پیچھے میری بہت زاری محنت ہے میرے کوہ صاحب کی سلمان کفال بڑھ صاحب کی اور آپ سب کو بتا ہے کہ میں نے اسی سال میں نے رائٹ نی کی سرجری بھی کروائی تو ان کے ساتھ ساتھ میں اپنا ڈاکٹر عزی شیر باجہ صاحب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ اپنا پی ایم صاحب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں میرے خیال میں یہ میں انہی کا لگایا گوا پودہ ہوں جنہوں نے یود فیسیول کرائے تھے تو اسی میں میں نے الحمدللہ حصہ لیا تھا اور وہاں سے میں نے یہ گیم کا آگاہ سٹارٹ کیا تو آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں اس مقام پہ کھونچا ہوں اور اس کے ساتھ میں اپنا وابڈا لیسکو کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے جواب دی بلکہ مجھے نہیں جتنے بھی ہمارے پاکستان کے ہیروز ہیں ان کو انہوں نے جواب دی تو آج اللہ کا شکر ہم اس مقام پہ کھونچا ہوں ایک سوال ہے پاکستان سوری آپ نے بھی سیاست میں آنا میں نے بھی ایک قومی ہیرو آئیڈو سیاست میں آئیڈ اگر دیکھا یہ ہے تو میرا یہ بنتا ہی نہیں میرا جو کام ہے میں وہ الحمدللہ کر رہا ہوں تو یہ انشاءاللہ کرو میڈم کیا کہنا چاہیں گے میڈم کیا کہنا چاہیں گی کیا کہنا چاہیں گے کیا کہا کے ساتھ کیا کہا کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال سے کہ وزیراعظم پاکستان کی طرف سے شباز شریف صاحب کی طرف سے پوری ڈیلیگیشن جو ارشد کو آج ویلکم کرنے آئی ہے ارشد کا جو ہیرویک ویلکم ہے یہ موسٹ ڈیزروڈ ہے اور وزیراعظم پاکستان نے مسلسل میرے خیال سے ارشد نے خود بھی بات کر دی ان کو سپورٹ کی ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہم ان کی طرح کے آنے والے ہر بچے کو سپورٹ کر کے انشاءاللہ آئندہ اولمپکس میں ایک بہت بڑا ایسا کنٹنجن بھیجنے میں کامیاب ہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر دا کرتا ہوں اور اپنے والدین کا بلکہ پورے پاکستانی قوم کا ان کے ساتھ ساتھ پاکستان میڈیا کا جن کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے اور اگر دیکھا جائے تو اس کے پیچھے بہت محنت تھی میرے کوش صاحب کی سلمان قبال برد صاحب کی اور اسی سال جو میں نے سرجری کروای تھی رائٹ نی کی فروری میں ہوئی تھی ٹوانڈی ویڈی فور میں تو اس پہ جو ورک کیا وہ ڈاکٹر علی شہر باجوا صاحب ہیں میں ان کا شکر کو ظاہر ہوں جنہوں نے بڑا ورک کیا اور آپ کو بتا ہے کہ پاکستان میں بہتر بہت زیادہ ادھر گرمی تھی اس کے باوجود بھی الحمدللہ ہم نے اتنی محنت کی اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا فردریشن کا شکریہ دعا کروں گا جنرل کے مسائح صاحب کا اور ان کے ساتھ پاکستان سپورٹس بورڈ کا پنجاب سپورٹس بورڈ کا اور جنہوں نے مجھے فسیلٹیز دی اور یہاں تک میں پہنچا ہوں کہ آپ سب کی دعاوں سے بلکہ پورے پاکستانی قوم کی دعاوں سے اللہ تعالی نے مجھے عزت دیا اور میں نے پیرس اولمپکس ٹونٹی ٹونٹی فور جو ہوئی اس کے لئے میں نے گول جیتا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پیرس اولمپکس گیمز کا رکار بریک کیا آج ہی دیکھیں اگر دیکھایا تو اس کے پیچھے بہت لمبا سفر ہے جیسے کہ میں نے ٹوکیو اولمپکس میں بڑا اچھا پرفارم کیا اور وہاں پہ بڑی حاپ تھی کہ انشاءاللہ میں پاکستانی کے لئے میڈل جیتوں لیکن اس وقت میں انجر تھا میری ایل بو کی پروبلم تھی تھے اور اس کے بعد جیسے میں نے اچھا پرفارم کیا اور واپس اپنے وطن پہنچا تو اس کے باوجود بھی پاکستانی وہاں نے مجھے بڑی عزت دی کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آئے گا تو آپ انشاءاللہ اچھا کریں گے اور اچھا آپ کرنا تو تب سے میں نے محنت سٹارٹ کی جو میرے کوچ ہے سلمان کبار بھر صاحب انہوں نے بڑی محنت کروائی تو اللہ کا شکر ہے ہم نے گول سیٹ کیا کہ جو آگے نیکسٹ ٹوینٹی ٹوینٹی فور میں اولمپکس ہو رہی ہے اس کے لیے انشاءاللہ برپور تیاری کر کے لے کے جانی ہے تو اسی طرح جیسے کہ میں نے ایک ماہ پہلے ڈائم ایلی گوئی پیرس میں تو اس وقت بھی مجھے انجری ہوئی تھی تو لیکن میں نے اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے اپنا جنرل کرمسائی صاحب نے بیجا میرے جو کوچ ہے سمارک بار بار صاحب کہ آپ جائیں چلو ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی فٹن کیسی ہے اور آپ کیا قسم کام پہ پہنچ رہے ہیں تو وہی ہوا کہ ڈائم ایلی گو میں نے کھیلی بڑا اچھا پرفارم کیا اور وہاں سے الحمدلہ مجھے ہو پہی کہ انشاءاللہ میں پیرس اس میں اچھا پرفارم کر سکتا ہوں آج جی بالکل بڑی خوشی ہو رہی ہے اللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں کہ گورنمنٹ نے الحمدیس دی گورنمنٹ کا میں بہت مشکور ہوں اور جیسا کہ ابھی میں الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے اللہ اللہ نے مجھے عزت دی ہے اور پوری دنیا میں میں نے پاکستان کا نام روشن کیا چیہ صحیق کر لوگ خب pilots کار بے موسیقی 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 موسیقی